موسیقی اسلام علیکم میں ہوں قاضی سعید شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریاد کا ویکلی سپورٹ شو سپورٹز زون جہاں آج جس سپورٹز پرسنلٹی کو ہم آپ سے روبرو کر آ رہے ہیں وہ ہے مہجور علی صوفی مہجور صاحب اپنی کرکٹ کی جرنی کے بارے میں بتائیے آپ نے کرکٹ جب سٹارٹ کی تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی اور ان اسپیریشن کہاں سے ملی آپ کو کرکٹ کھیلنے کی ایکچلی کرکٹ تو ہم بچپن سے ہی کھیلتا ہی رہا ہوں ہیں اور آپ نے دیکھا مطلب یو جولی آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلی کوچوں میں چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں تو ویسی میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی پھر وہاں پہ ہمارا ایک لوکل گراؤنڈ ہے لوکیلٹی میں ملاباگ میں سروریازم سٹیڈیم تو وہی سے میں نے شروع کیا تھا مین کرکٹ وہاں سے شروع ہوا تھا پھر اس کے بعد 2008 میں میں بینگلور گیا ہوں ایک پروفیشنل اکیڈیمی میں وہاں سے ایک کوچنگ کوس مطلب پروفیشنل کوچ کے اندر گائیڈنس کے اندر تو دو تین مہینے میں نے وہاں پہ گزارے پھر اس کے بعد میں یہاں واپس آیا ہوں تو اس کے بعد میں نے ایک پیپر میں دیکھا تھا کہ ایسے جے کے سی میں ٹرائز ہو رہے ہیں انڈر نائنٹین کے تو انڈر نائنٹین کی ٹرائز میں نے دیئے الحمدلللہ ونڈے میں سیلیکٹ ہو گیا اور تین میچ کھیلتے میں نے کچھ چھے کے ساتھ وکٹے لئے تھی میں نے انفرچنلٹی ڈیز کی ٹیم میں نے یہاں پایا ادروائز ہائیسٹو کے ٹیکر تھا میں ونڈے میں تو ڈیز کی ٹیم میں نے یہاں پایا میں اس ٹائم پھر اس کے بعد میں نے ایسے ہی سنا تھا کہ ایسی سی ایک ریناؤڈ کلب ہیں یہاں پہ ان کی ٹرائز تھی ان کو ایک ٹیم بنانے تھی تو ان کی ٹرائز پہ گیا اور موسٹ ایٹھ ہنڈڈ اور نائن ہنڈڈڈ لڑکے آئے تھے وہاں پہ تو پھر الحمدلللہ وہاں پہ بھی سیلیکشن ہوئی اور وہاں سے میری جرنی شروع ہوئی ہے جب آپ وہاں کھیل رہے تھے بنگلورو میں تو اس کا آپ کو کتنا فائدہ ملا وہاں پر جو آپ کو ٹرائلز وغیرہ لیے گئے یا جس وقت آپ کو وہاں پر ٹرین کیا گیا اور جو منٹار تھے وہاں پر ان سے آپ کو کتنا بینفٹ ملا ایکچلی جو ہم یہاں پہ کرکٹ کھیلتے اس سے تو بہت زیادہ ڈیفرینٹ کرکٹ باقی سٹیٹس میں چار رہا ہے مجھے لگے دس سے پہنچ سے دس سال ہم پیچھے ہیں وہاں سے تو وہاں پہ جب میں گیا تو پہلے ہی وہاں پہ فٹنس میں تقریباً ایک مہینہ خالی ہم نے فٹنس کی ہے وہاں پہ ماننگ میں صبح چار بجے آپ کوٹنا پڑتا تھا ساڑھے چار بجے تک آپ ریڈی ہو جاتے پانچ بجے گراؤنڈ میں ہوتے تھے ہم تو ایک ڈیٹھ گھنٹے کا وہ فٹنس سیشن چلتا تھا تو پھر دو پہر میں واپس آؤ واپس پھر سے فٹنس تو ایک مہینہ خالی فٹنس وہاں پہ تھی جو کی یہاں پہ ہم یوچولی دیکھتے نہیں ہے جو بھی چھوٹے بچے آج گل کھیلتے ہیں وہ پہلے بیٹ اور بول کوئی پکڑ دے رادہ دن فٹنس پہ او دیان دیتے ہیں تو وہ ایک انہوں نے میرے مائنڈ میں نا وہ ایک سیٹ کر دیا کہ فٹ ٹاپ کو رہنا پڑے گا پھر آپ کھیل پاؤ گے جب آپ فٹ ہوگے اور الحمدللہ پھر آپ آرام سے کھیل پاؤ گے کوئی بھی گیم ہو وہ ایک مجھے کوچ کی مطلب بات بھی یاد آ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سپورٹس ہو ایک ایک ایتھلیٹ ہونا چاہیے پھر آپ اس کو کوئی بھی گیم کھلائیے وہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا ہر ایک لوکل پلیئر کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں کم سے کم دو تین نیشنل ٹورامنٹس میں پارٹ سپیٹ کروں تو جب آپ رانجی گئی اس میں سے آپ نے کیا پرپریشن کی تھی اور کیا وہ کسی جو آپ کا وہ رانجی کھیلنے کا خواب تھا وہ آپ نے کیسے پورا کیا ایکشلی سنیل جوشی سر آئے تھے یہاں پہ 2015-16 میں آئے تھے وہ یہاں پہ کوچ آئے تھے ہمارے تو فلڈ کے بعد ہی وہ آئے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ زیادہ کچھ کیاپ کر نہیں پائے لیکن ٹرائز انہوں نے لیے تھے اور وہ وہاں پہ ملدبنا پورا دن وہ گراؤنڈ میں رہتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ایک شورٹ لسٹ کیا شورٹ لسٹ کے بعد ٹیم ایک بنی تو اس کے بعد ہمارے ون ڈیس تھے تو ڈیبیو میرا تب ہی تھا تو مجھے یاد ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے پلیئر کا بڑا مائن سیٹ ہی ہوتا ہے اور وہ بڑے پلے رہ چکے اپنے ٹائم کے اور جب ہمارا مائچ تھا وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ پہلا مائچ ہمارا دلی کے ساتھ دلی پوری پیک ٹیم کھی رہا تھا گمبیر کھی رہا تھا اسیس نہرا کھی رہا تھا اشان شرمہ پوری پیک ٹیم تھی ان کی تو مجھے سنی جوشی سر کا فون آتا ہے رات کو دس بجے کہتے ہیں کہ آپ میرے روم میں آ جاؤ تو میں ان کے روم میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں کل ہمارا مائچ ہے تو کیا سوچا ہے آپ نے تو میں نے بولا سر ہم بیس دیں گے تو جیتیں گے تو بولا ہاں وہ تو سب کو دینا ہی ہے بیس لیکن اپنے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے میں نے بولا سر میں اگر کھیل رہا ہوں تو میں بھی ہنڈرین ٹین پرسن اپنے ایفرز دوں گا تو انہوں نے مجھے ایک بات بولی وہاں پہ بولا کہ مجھے تم سے کوئی وکیٹس وکیٹس کل نہیں چاہیے لیکن جو آپ کل بول ڈالوگے مجھے سہوا گمبید ان دونوں میں سے ایک انجرڈ چاہیے اگر آپ کو آگے کھیلنا ہے تو باقی آپ رن کا مت سوچو دس آور میں آپ سو رن دے دو ڈیڑھ سو رن دے دو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کل ان دونوں میں سے ایک کو انجرڈ کروگے تو آپ کا جو آگے والا کرکٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا آپ جو میں سوچ رہا ہوں آپ کے لیے وہ آپ کے لیے وہی راستہ کھل جائے گا اور الحمدللہ کل ہوا بھی وہی اور میں نے سہوا کو انجرڈ کیا تھا میچ میں تو وہ ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب اس پہ تقریباً تیس چالیس ہزار ویوز ہو گئے اس کے ویڈیو کے اور اس کے بعد ہی جو اسے وہ میچ ختم ہوا دو ویکٹ لیے تھے میں نے اس میں اور ہم نے وہ میچ جیتا تھا اس سال جنگل کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے ونڈے تین میچ کنٹیونیسلی جیتے ہیں پانچ میں سے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہمارے ڈیز ٹورنمنٹ تھے تو ڈیز میں یہ ونڈے تھے جو ہم نے کھیلے تھے یہاں پہ تو اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ چننے سپورکنگ سے کہ آپ ایسے کیمپ کے لیے آ جاؤ چننے تو پھر میں وہاں گیا پھر اس کے بعد ممبئی انڈینز کا ویسے ہی دیلی کا تو ملو پورا سال نہ وہ کیمپ میں کرتا رہا لیکن مجھے یاد ہے اب اس کے بعد بھی میں ساہف آگ سے ایک دو بار میرا انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مطلب نہ اس پہ سکل پہ بھروسہ کرو اور کئی نہ کئی ایک قسمت بھی چاہیے آپ کو ساتھ دینے کے لیے آپ سوچو گے کہ قسمت کوئی چیز نہیں ہے آپ مان لیچے آپ اچھا والڈ آر رہے ہو ایج نکلا اور سلپ میں گر گیا اس کے لیے قسمت ہی چاہیے وہ پکڑنے کے لیے یا اپنے ایک LBW LBWL کے نوبال ہوگی وہ بھی قسمت کا ہی کھیل ہے تو بولا اب بس اپنے ٹیلنٹ پہ بروسہ رکھو راستے خود کھل جائیں گے آپ نے رانجی بھی کھیلا لسٹ اے بھی آپ نے کھیلی اور ٹونٹی بھی آپ نے کھیلا نیشنل لیول پر سب سے زیادہ انجائی کیا کیا آپ نے ایکچلی جو یہاں پہ ہم لوگ مس کردے یہاں کی سٹیٹ میں وہ وہی انجوائیمنٹ ہے ہم ایک دوسری کی ساکسس انجوائی نہیں کرتے اور یہاں پہ کرکٹ سے زیادہ ابھی پولیٹکس میں زیادہ پچھلے تین چار سال سے اپنے دیکھا ہوگا کہ ایسوسیشن کی کیا حالت ہے تو وہ انجوائیمنٹ کبھی رہتی نہیں ہے آپ کو ہمیشہ یہ رہتا ہے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جب میں نے کرکٹ شروع کیا تھا تب یہ بولتے تھے کہ آپ محنت کرو اور آپ ٹیم میں آ جاؤ گے یہ ہوتا تھا موٹیو کی اس سال کلب میں اتنے میچ سے یہ بڑا ٹورنمنٹ ہے بارہ مولا میں اور کہیں پہ جہاں پہ بھی ٹورنمنٹس ہوتے تھے شیرکس میں سٹیڈم میں اب ان میں پرفرم کرو تو آپ سٹیٹ کی ٹیم میں آ جاؤ گے لیکن انفرچنیٹلی اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ مطلب کس کی کتنی تک سبھارش ہے وہ آ جائے گا ٹیم ہے اب یہ وہ بن گیا ہے کہ نہیں یار اب ہمیں محنت کرنے کی زورت نہیں ہے میرا فلانہ میرا باپ یہ ہے اس کا یہ ہے تو وہ ویسے ہو رہا ہے کوئی اب آپ کو کہیں گا کوئی یہاں پہ اچھے ٹورنمنٹس ہو رہے کچھ نہیں ہو رہا آپ پچھلے پانچ تین سال کٹ کے دیکھ لو جو پہلے ٹورنمنٹس ہوتے تھے کتنے ٹورنمنٹس ہوتے تھے یہاں پہ مجھے یاد ہے ہمیں ویگ بر کنٹینویسلی میچ ہوتے تھے اور ابھی جو حالت ہے یہاں پہ آپ ایک ٹورنمنٹ چلا رہا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں سٹیڈیم گیا تھا ایسی تو میں نے وہاں پہ ہماری کیوریٹر ان کو بولا کیا ہوا آپ رولر کیوں کر رہے گیار بجے بولا وہ آل آؤٹ ہوگے پندرہ کی بیس رن پہ ٹیم آل آؤٹ ہوگے تو آپ ایسے کمپیٹیٹیو گرگٹ تو کھلاو نا اب تب جا کے ایسے پلیز سامنے آئیں گے آپ دیکھ لیے کلکتہ جاتا تھا ہمیں لیگ کھلنے کے لیے وہاں پہ ہوتا کیا تھا وہاں پہ انہوں نے دو ڈیویزنز بنایا تھے اور بی جو اے ڈیویزن میں سب سے ٹیمیں ہوتی تھی وہ سب ٹاپ کی ہوتی تو بی ڈیویزن میں بھی اچھی ٹیمیں ہوتی تھی لیکن وہاں پہ کیا ہوتا تھا جو بی ڈیویزن میں سب سے بوٹم میں جو دو ٹیمیں آتی تھے وہ ریلی گیٹ ہوتی تھی ان کو مطلب وہ ختم ہی ہو جاتی تھی ایک طریقے سے اور جو اے گروپ میں سب سے نیچے آتے تھے ان کو ریلی گیٹ کرتے تھے وہ بی گروپ میں اور اے میں جو بی میں جو ٹاپ کر دی تھی جو دو ٹیمیں ان کو اوپر وہ پرموٹ کرتے تھے اے گروپ کے لیے یہاں پہ ویسا کچھ سسٹم ہے ہی نہیں وہاں پہ فور ڈے میچ ہم کھیلتے تھے اگریبن دس بارہ ٹو ڈے میچ کھیلتے تھے ون ڈے میچ کھیلتے تھے ٹی ٹونٹی اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے خالی ٹی ٹونٹی اور کس پہ ہو رہا ہے میٹنگ پہ ہو رہا ہے آج کل سعید مشتاق علی ٹرافی کو لے کر ٹرائلز چل رہے ہیں جمعوں میں تو کہاں آپ ان ٹرائلز کو دیکھ رہے ہو جو سیلیکشن لسٹ بھی آج آیا اس میں کچھ لڑکے ناراض دکھائی دے رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی اور ہم ڈیزرو کرتے تھے لیکن ہمیں پک نہیں کیا گیا جیسے جاوید جڑو انڈر نائنٹین منظور پانڈو جہانگیر لون یہ اور بھی کچھ دو چار کھلاڑی ہے اور بلال پانڈیا ان کا بہت زبردست پر فارمہ نصرہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ سیلیکشن کمیٹی سے ناراض دکھائی دے رہی ہے ایکچولی ابھی جیسے میں آپ کو ابھی کیا رہا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ محنت کرو آپ ٹرائلز میچ میں پر فارم کرو تو آپ ٹیم میں آ جاؤ گے بٹ انفرچنلی ابھی یہ چڑ رہا ہے کہ آپ کو یس من چاہیے جو میں آپ کو سیدھے بتا رہا ہوں ابھی کہ جو وہاں پہ سیلیکٹرز تو پہلے ہے نہیں آپ نے دو سال پہلے آپ سیلیکٹرز لاتے تھے باہر سے بروڑا سے یا کہی سے ان کو کیا لاتے تھے دو دن پہلے وہ سائن کرتے تھے اور نکل جاتے تھے اور جو ابھی کرنٹلی وہاں پہ سی اوز ہے میں ان کو بھی بلیم نہیں کروں گا کیونکہ سی اوز ان سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کے بارے میں عاشق صاحب ہے وہ پلیس ہے اور ریٹائر جائج دو ہے وہاں پہ ان کو کرکٹ کے بارے میں ای بی سی ڈی پتہ ہی نہیں ہے ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے اور میں نے ایک انٹرویو سنا تھا ابھی اپنے ایک جو ایسوسیشن میں انہوں نے بولا تھا نون کرکٹنگ باری ان سے اچھا کرکٹ چلا رہی ہے جو یہاں پہ پچاس سال سے نون کرکٹنگ باری ہے کہاں وہاں پہ وہ جو ہے وہ تو کرکٹ چلا نہیں رہتے وہ تو خود چلا رہا ہے سارا کچھ کرکٹ یہاں پہ اور دوسری بات ابھی آپ منظور پانڈو کی بات کر رہے ہیں آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لی جی ٹی ٹوئنٹی پہ پچھلے تین سال سے آلماس اس کی اور جتن وعدہ اور ایک لڑکا ہے آلماس ان کی ایوریج ہے تھٹی تھٹی فور اس کی جتن کی اور ان کی ٹوئنٹی کچھ ٹوئنٹی فائیو کی کچھ منظور پانڈو کی ان کو باہر کر رہے ہیں ٹیم سے جو آپ کو میچ جتا رہے ہیں ایکچولی ان کو پلیج چاہیے نہیں ابھی ان کو یس من چاہیے جو ان کو ہاں میں ہاں ملائے جو ان کو بولے ہاں یہی سب کچھ رہا ہے وہاں پہ وہ بھی ختم ہو جائے آج نہیں تو کل تو ختم ہو نہیں ہے اور کہہ رہے کہ نون کرکٹنگ باڈی ابھی اسوسیشن چاہ رہا ہے وہ اچھا کر رہی ہے پھر ان کو بی سی سی میں بیش دو پھر وہاں پہ بھی ٹھیک کر رہا پھر دادا وہ سب جو وہاں پہ ہیں ان کو ان کو بھی نکال دو جب چلانگے تب ہی ٹھیک ہوگا اور جب نون کرکٹرز وہ کیسے کرکٹ آئے ہاں پہ ہنڈل کر بی سی سی آئی انٹروین کیوں نہیں کر رہی ہے جبکہ ہر ایک کا یہ الزام ہے کہ جو جمو کشمیر کرکٹ اسسیشن کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو کچھ بدنظمی اس میں پائی گئی ہے جیسا کہ لڑکوں کا الزام ہے کہ اچھی طرح سے سیلیکشن نہیں ہو رہی ہے ایک سسٹم اچھی طرح سے نہیں بن پایا ہے اور جہاں تک ہم گراؤنڈ مینٹیننس مغیرے کی بات کریں گے ابھی تک ہمارے ویلے میں صرف دو ایسی ایسے پلے گراؤنڈ ہیں جہاں پر آپ کو طرف ملیں گے تو کیا مسئلہ ہے کہ اس میں سسٹم کیسے چینج ہوگا اور ریولیوشن کیسے آئے گا ہمارا کرکٹ جو ہے وہ سمودلی کب رن کرے گا دیکھیں انفورچنیٹ تھینگ ہے یہاں پہ گراؤنڈ تو ہے نہیں پچھلے تین چار سال سو جو وہاں پہ بیٹھے انہوں نے جو گراؤنڈ تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے اپنے سارے پینسے کر دیے ہیں اور آپ دیکھیں اور ایک انفورچنیٹ تھینگ ہے کہ جے کے سی اے پچھلے لاسٹ انہوں نے کچھ بسے کھری دیے چار بسے اور بسے بھی اتنی بڑی ہے کہ پورے سال وہ ایک یا دو باری چلی بیٹھی رہتی وہ بسے ایک دو کروڑ سے تو یہاں پہ ایک دو گراؤنڈ بھی بن جاتے اور سب سے انفورچنیٹ تھینگ دیکھیں ابھی سعید مشتاق لئے لڑکا تو کھلے گئی نہیں اس کے بعد دیکھیں اب جمہ ان کو بلاتے ہو اس کے بعد ان کو رکھاتے کہاں پہ ہو ان کو اس جگہ پہ رکھایا جہاں پانی بھی نہیں تھا ان کو پینے کے لیے دونے کے لیے کچھ میں تب آفیشل لیکن یہاں پہ پیئے سفر کر رہے رہے آفیشل آفیشل اپنا سب کچھ ان کی سیلری ٹائم پہ آ جاتی ہے لیکن بچارے پیئے ان کی میش فیز دیکھیں وہ کب آتی ہے میں خود کا ایک انسیڈن بتاتا ہوں آج سے جب میرا رنجی ٹوفی دو وہ اپلیکیشن میرے پیسے ریلیز کر دو اور آج تقریباً اس کے چار پانچ سال ہو گیا پیسے ریلیز نہیں ہو اگر ان کا تی ای ڈی ایک ہفتہ بھی مسنگ ہو تو پورا شور اٹھائیں گے کیوں نہیں ملا سہید مجھنہ کے لیے جو ٹیم پک کی گئی ہے کیا لگ رہا آپ کو اس میں اتنا دم ہے کہ جو باگی سٹیٹس کے ٹیم ز ہے وہ ان کو کمپیٹ کر سکتی ہے دیکھیں پلیز تو یہاں پر ٹیلنٹ تو ہے یہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اب جو سیلیکشن ہے جب سیلیکٹر ہے ہی نہیں یہاں پہ جو سیلیکٹر ہے جو کسی ہاتھ ٹھیک بھی کہ انہوں نے ریزائن دیا اگر کل کو بلیم کریں گے تو ان کو کرتے کہ آپ نے ٹیم ایسے دی یہ ہار گئی یہ جو بھی ہوا تھا تو شو مجھ یاد جب ہم ہم واپس پہ 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 جب آپ پہ سال کھلو گے پہ پہ جا کہ ہم بول سکتے نہیں یار انہوں نے مطلب جو یہ کہ رہے ہے اس پہ کھڑے ہوتے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب یہ جیسے ابھی مشتاقلی کے لئے ٹیم بنی ہے منظور پانڈو جو جیتن ودا جو مین پلیس تھے ان کو اپنے باہر کر دیا تو ان کو باہر کر دیا ہے بشن سنگھ بیدی اور ارفان پتھان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہو کس طرح انہوں نے یہاں محنت کی اور سب سے زیادہ شریعہ جب بشن سنگھ بیدی سر آئے تھے یہاں پہ تو ایک اٹموسفیر یہاں پہ کریئیٹ کیا تھا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایسوسیشن تب ہے جب یہاں پہ پیلیز ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلی بشن سکھ بیدی سر کا بہت ہی زیادہ کنٹرویشن رہا ہے سوریش رینا آج کل بہت سرگرم دکھائی دے رہے اپنی اکیڈیمی کو لے جمہو کشمیر میں اگر ہم آپ سے یوں کہیں گے انہوں نے جو ٹرائلز لیے انتناگ میں اس دن بہت زیادہ سردی اگر ان کو میں بلیم کروں گا نہیں کیونکہ وہ پہلی بار سرینکر میں آئے تھے اور اکیڈیمی یہاں پہ سپورٹس کاؤنسل کو دیکھنا چاہیے تھا جنہوں نے ان کو بلایا یہاں پہ ساری فیسلٹیز دینی چاہیے تھے اور یہ بھی بولنا چاہیے تک ابھی ونٹر ہے تو سپورٹس کاؤنسل کو دیکھنا چاہیے تھا میرے خیال سے میں جو ریلی آج کل کیا کر رہے ہے آپ کس طرح کام کر رہے ہو یا آپ کو کوئی امید ہے کہ مجھے رانجی کھلنا ہے یا سہید مجھنا کے لیے یا کوئی بڑا نیشنل ایونٹ کھلنا ہے اس کے تو پتا ہی آپ کو جی کسی میں کیا چرم ہے تو پچھلے سال بھی ٹرائز پہ نہیں گیا جب کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ جو کہہ رہے کہ یہ اسوشیشن بیٹھ رہے ہیں ان سے جو اس سے پہلے تھے جو ڈکٹیٹر بنے پڑے ہیں وہاں پہ تو کیا پھر آپ ٹرائز پہ شکر اس میں جمہ کشمیر کی جو کرکٹ ہسٹری رہی ہے اب تک لڈاک ریجن سے اب تک کسی لڈکے نے پاٹ سپیٹ نہیں کیا اور اب تک کوئی لڈکا ایسا آیا کرکٹ کھلنے کے لیے تو اس لڈکے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے کیا یہ سیلکشن کمیٹی جو تھی انہوں نے بہترین انشیٹو لیا ایکشلی ٹرائز کا مجھے پتا نہیں تھا جیسے میں آپ کو بولا میں اس بار بھی ٹرائز پہ نہیں گیا اب وہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ مجھ سے زیادہ تو وہی لوگ بتا سکتے جو رائز بھیجو تو وہ کسی کو بھی پکن چوز کر بھیج سکتے اور آپ کو پوش کر سکتے نہیں اس کو نہیں رکھو تو ایسا تو ان کے بارے میں کچھ مجھے کرکٹ چھوڑنا چاہیے تب میں چھوڑ گا ایک دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سٹیٹ کو پیشلے آٹھ سال سے ناؤ سال سے ریپریزنٹ کر رہے آپ سڈنلی اپنے ٹرائز پہ چھوڑ دیا میں نے اس کا ایک ریزن بھی ہے جو میں نے دیرین لیے وہ بس یہ نا دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکے میں دم کتنا ہے یہ کتنی بہنس ڈال سکتا ہے اور اس میں مطلب وہ سپریٹ کتنا ہے کہ ایک جگہ پہ کنسسٹنسی یہ بھی اتنا دیکھ کر اس کی بڑی لائن پہ بار ڈالے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بڑا کو میں ہمیشہ بیک کرتا تھا اپنی ایبلیٹی کو بیک کرتا تھا مجھے یاد ہے 2016 17 میں میں نے راج یہ نا کنگ سلمہ پنجاب کا کیمپ کیا تھا بینگ لوڈ میں تو وہاں پہ ہاشی معاملہ وہ سب تھے اور گپٹل گپٹل تھے وہاں پہ مطلب پوری ان کی پیک ٹیم تھی تو سہواگ نے سہواگ مجھے ملے تھے وہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ اپنا یہ بال سے آپ شروع کرو میں شان شرمہ وہ سب بال ڈال رہے تھے نیٹ میں تو جب ہاشی معاملہ کو میں نے دیکھا تو ان کو سبھلے ٹی وی پہ دیکھا تھا بیٹنگ کرتے ہوئے تو ان کو جب میں نے بال ڈالا تو اتنا مجھے لگا اتنا ٹائم ہے ان کے پاس بیٹنگ کے لیے کہ مجھے لگ رہا تھا میں ہی شاید تھوڑا سلو ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نے ان کا آؤٹ بھی کیا نیٹ میں تو لیکن بس وہ لگا تھا اس بندے کے پاس بہت سارا ٹائم ہے بہت پیشن سے وہ کھیلتے اور بہت لیٹ کھیلتے ہو ایس باولر کون سے ٹپس دینا چاہتے ہو آپ ہمارے نوجوان آہ کھلاڑیوں کو جو بالنگ شعب سے تعلق رکھتے ہیں چلی جو ہماری ینگسٹرز ہیں نا بھی آہ تو ان کے لیے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہو کہ آپ فٹنس کرتے رہو یہ نہیں کہ آپ خالی کرکٹ میں آتے ہو میچ کھیلتے ہو اور نکل جاتے ہو ایسا مت آپ کرو آپ اپنی فٹنس پہ دیان دو آپ اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکال دو چلو آپ کے لیے سکول ہے آپ سکول میں ہوتے ہو یا کالیج میں ہوتے ہو آپ کے اگر صبح تھوڑا سا ویری اٹھو گے آپ جم جا سکتے ہو وہاں پہ کاریو کر سکتے ہو جم نہیں جاؤ گے تو آپ کے بس لوکل گراؤنڈ ہوتے ہیں وہاں پہ تو ادھر آپ فٹنس کر سکتے ہو ہے ٹس رننگ کر سکتے ہو تو ابھی تھوڑا ڈیفرینٹ کرکٹ چل رہا ہے پہچھے پہلے کیا کرتے ہیں ہم خالی ہم انڈورنس کرتے تھے باگتے رہتے تھے ابھی تھوڑا ڈیفرینٹ کرکٹ آپ کو سپیڈ ورک بھی کرنا پڑے گا ایجلیٹی پہ بھی ورک کرنا پڑے گا یہ سب آپ کو کرنا ہی پڑے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو پھر نیٹ میں بال ڈالنا پڑے اب انفوجنری ٹھنگ اور ہے کہ ہاں پہ یہاں پہ اکیڈمیز ہے ہی نہیں جے کسی نے وہاں پہ پچھلے ایک دو سال سے کچھ طرف تو ہے نہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ پریکس کرو گے اب اب یہ کرو کہ کسی وکٹ کیپر کو اپنے دوست کو لے آو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے نا وہ سپورٹ بولنگ کرو تاکہ آپ فٹ رہ سکتے ہو میچ فٹ آب رہو گے ایس بالر آپ میٹ کو کہاں دیکھ رہے ہو جب آپ آہ ون فورٹی یا ون تھرٹی فائیو کے آس پاس کی سپیڈ سے آپ بالنگ کرواتے ہو تو یہ میٹ یہ آپ کو آٹومیٹک آٹومیٹکلی آپ کو پیس پروائیڈ کرتا ہے وہاں پر یا یہ میٹ یہاں پر بلکل بھی ختم ہونی چاہیے مجھے یاد ہے میں کلکتہ میں جب لیگ کھیل دا تو ارنلال سر سے ملا تھا میں تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا آپ کشمیر میں کس پہ کھیلتے ہو تو میں نے ان کو بولا تھا کہ ہمارا ایک unfortunate thing ہے وہاں پہ وہاں پہ کوئی ترف کرکٹ ہے ہی نہیں ایک دو گنے چنے وہاں پہ یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور یہاں شیرکس میں سٹیڈم میں ہوتی تھی ترف تو انہوں نے مجھے بولا تھا آپ پورے سال اگر کوئی میچ نہیں کھلو گے تو تو کوئی ایشو نہیں ہے فٹنس کرو سپورٹ بولنگ کرو لیکن آپ میٹ پہ بلکل بھی مت کھلو میٹ آپ کا کرکٹ خراب کر دے گی اور وہی ہو رہا ہے دیکھیں آپ ہر ایک جگہ پہ آپ میٹ میٹ پہ کھلا رہے ہو یہاں جی کسی نے ٹورنمنٹ کا وہ بھی میٹ پہ چل رہا ہے تو اسے مجھے رکھ رہا اسے اچھا تو پہلے ٹورنمنٹ ہوتے تھے میٹنگ پہ آپ اسلام آمباد کی دیکھ لیجے وہاں پہ میٹنگ پہ ہوتے تھے سوپور میں بارہ ملدہ میں ہوتے تھے یا وہاں ڈگری کاللیج آنت ناغ میں ہوتے تھے میٹنگ پہ وہ تو پھر اس سے بہت اچھے ہوتے تھے جو ابھی میٹنگ کرکٹ یہ کسی ہے کرا رہی ہے لیکن میٹنگ کرکٹ کوئی سلیشن ہے نہیں میٹنگ کرکٹ ملکہ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں یہاں پہ کچھ تو پھر میٹنگ کرکٹ ہم کرا دیتے ہیں ہمارا ڈگر کے پاس ہی ہم نے وہاں پہ محنت کیا لڑکوں نے یا سینئر جو ہمارے ہیں وہاں پہ ہم وہاں پہ مینٹین کر رہے تو جی کیسے کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے گراؤں میں مینٹین کر رہا سکتے ہیں ان کو اتنا پیسے بیج رہی ہے بی سی سی ہے تو آرام سے کر سکتی ہے وہ ایٹیس اگر دس گراؤںڈ ہے کسی آہ مالیج بارہ ملہ میں دس گراؤںڈ ہے تو ایٹیس دو گراؤںڈ مینٹین کر سکتے ہیں ٹرپ کے لیے لیکن ہو کیا رہا ہے کچھ اور ہی ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے فیوریٹ کھلاڑی کا نام لیجیے گا ایکچلی آہ میں ایز ای بولر آہ فالو کرتا ہوں شاہ بختل کو میں بہت لائک کرتا تھا ان کی بولنگ کو تو ان کو میں ہمیشہ چاہے ٹوٹر ہو یا کہی پہ بھی ان کے ویڈیوز یا جو بھی وہ ٹوٹویٹ کرتے ہیں ان کو فالو کرتا ہوں ان کو بہت زیادہ میں لائک کر رہا ہے جو یہاں کشمیر میں فارمر رانجی پلیئرز ہیں جے کسی اے ان سے ہلپ کیوں نہیں لے رہا ہے ان کے تجربے کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی ہے جے کسی ہے اور ایک یہ اور ایک unfortunate thing ہے کچھ مجھے لگ رہا ہے last year ایسا ہوا تھا کہ ان کو بھی سینئر جو ہمارے کرکیٹرز ہیں یہاں پہ جو ایکس کرکیٹرز ہیں ان کو بھی جے کسی نے مددہ بین کر دیا تھا جے کسی آنا وہاں گیٹ کے پاس انہوں نے پولیس والے رکھے تھے بولا تھا کہ آپ جے کسی انٹر نہیں کر سکتے ہو آپ دیکھئے جو پلیئرز بچارے تب تو میچ فیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی وہ خود اپنے سو پیسے میں سے لگا کے وہ جے کسی میں آتی تھی رنجی ٹوفی کھیلتے تھے بہت کم مدلب ریوینیو ملتا آتا تھا بی سی سی کو تو وہ وہاں سے ان کو کہاں میچ فیز دیتی وہ اپنا سب کچھ کر کے بیٹ میٹ کری اب سوچیں آج سے دس بیس سال پہلے کیا تھا یہاں پہ کرکٹ وہ اس ٹائم انہوں نے سٹیٹ رپریزنٹ کیا ہے وہ مدلب ہماری لشان کی بات ہے آپ آج انہی کو آپ سٹیڈیم سے باہر کر رہے ہو فواد عالم نے کمبیک کیا گیارہ سال کے بعد وہ کرکٹ میں آئے جبکہ وہ ایک ایسے بیٹسمن تھے انہوں نے ڈیبیو میں سنچری کی تھی شریلنکہ کے خلاب آج بھی ان کا میچ تھا نیوزلینڈ میں تو انہوں نے گیارہ سال کے بعد سنچری کی یعنی ایک اگزامپل انہوں نے سٹ کی باقی آہ لڑکوں کے لیے اور اس کا جو آہ اگر ہم ڈومیسٹک کی بات کریں گے سب سے زیادہ ریکارڈ پاکستان میں اس کا بیسٹ مانا جا رہا ہے تو کیا کیسے دیکھ رہے کیا فواد عالم اس وقت ایک انسپیریشن نہیں ہے ان کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ ہمیں آپ کرکٹ بلکل چھوڑ دینی چاہیے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آپ دیکھیں دس سال پہلے ان کا ڈیبیو ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے سنچری کی تھی دس سال کے بعد ان کو واپس ٹیم میں لائے آیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے پھر سے سنچری کی وہ سلیکٹرز کی موہ پہ تھپڑ انہوں نے مار دیا ہے کہ دیکھیں آپ نے مجھے باہر کر دیا اتنے سال پھر بھی میں واپس آروں پھر بھی میں پر فارم کر رہا ہوں یہی عرفان مجھے لگ رہا ہے آمیر کو کرنا چاہیے تھا ان کو بھئی واپ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو ریٹائیمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا بس بس وہ نا فائیڈ بیک کرنا چاہیے تھا جب ان کا ٹائم آ جاتا میچ میں ٹیم میں آ جاتے وہ ان کو پر فارم کرنا تھا اور کچھ آگے کیا پلانز آپ نے بنائے ہیں اپنے کیریر کو لے کر ایکچلی اللہ تعالی بیسٹ پلانر ہے انہوں نے بیسٹ ہی ہمارے لئے انشاءاللہ سونچاؤں گا بس یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ جب تک میں جب تک مجھ میں دم ہے تب تک میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ میں اپنے آفیس کے تھوک کھلو یا کہیں پی بھی بس میں اپنا بحث دوں اور بحث دیتا رہی یہ میں نے کبھی یہ دماغ میں رکھا ہی نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں سیلیکٹ ہو رہا ہوں یا سیلیکٹرز کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ تو ان کا ہیڈیک ہے سیلیکشن ان کے ہاتھ میں سیلیکشن میرے ہاتھ میں کبھی تھی ہی نہیں بس میں اپنا ہمیشہ بحث دیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں باقی ان کے ہاتھ میں سیلیک کرنا نہ کرنا وہ سب ان کے ہاتھ میں تو یہ تھے ہمارے ساتھ میجور علی صوفی جنہوں نے اپنی ایکسپیرینس اور اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت جمہو کشمیر کرکٹ ایسیشن چلا رہی ہے وہ وہاں پر ایسے بندے وہاں پر انہوں نے رکھے ہیں جنہوں نے کرکٹ جنہ کا کوئی دور دور کا بھی واسطہ کرکٹ سے نہیں ہے دی جے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق کو آج کے پروگرام سے رکھ ساتھ انشاءاللہ اگلے سنڈے کسی اور سپورٹ پرسنلٹی سے آپ کو روبرو کرائیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نگے بان اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں شمالی کشمیر میں مشہور کوچنگ اکیڈمی احمد کوچنگ اکیڈمی دلنا آپ کی شمولیت ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کا مستقبل ہمارے یہاں آلہ تعلیم یافتہ اس ساتھ ازہ کے ہاتھوں سواری یہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے لکیلٹی ہے یہ بیسٹ ہے یہاں کے ٹیچرز جو ہے وہ بھی ویل کالیفائیڈ ہے یہاں کے کلاسوں اتنے بڑے ہیں یہاں سوشل ڈسینسنگ بھی ایزیلی ہو سکتی ہے اور فرنس کے لیے یہاں فری بکس اور فری ٹوشن مل رہا ہے اور جو بی پیل والے ہیں ان کو پندرہ پرسنٹ یہاں چھوٹ مل رہی ہے یہاں بہت سارے سبجیکٹس اور ایکسپورٹ ٹیچر ملے ہیں ہمارے یہاں اعلیٰ سہولیات دستیات ہے جیسے ونٹلیٹڈ کلاس روپ ہیٹنگ اریزمنٹ سے لے کر ملحقہ جات علاقوں کے بچوں کے لیے ٹرنسپورٹ بھی مئسر ہے داخلہ کے لیے دیر لکھریں مزید ان نمرات پر رکھتہ کریں یا تشریف لائے احمد کوچنگ اکاڈمی دلنا بارا seven double zero six one seven eight four nine six seven double eight nine three eight zero eight four one